جیسے آپ کی ایک ارگنیزیشن ہے اس نے کوئی لوگوں کو کہہ کہتے ہیں اویرنیس کی کیمپین کوئی میڈ ڈاکٹر یاسمی قاسد کی طرف سے کوئی اویرنیس کی کیمپین اس کو لے کے سیریسلی دیا گیا دیکھیں جی ہم نے گورنمنٹ کو لکھا کہ خدارہ جس طرح سے ڈینگی پھیلا تھا دوہزار گیارہ میں اس طرح وار فوٹنگز کے اوپر اس کے اوپر اقدامات کرے تاکہ ہمارے جو لاہور کے شہری ہیں وہ بچ سکیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی زیادہ اس کے اوپر جتنے اخراجات ہمارے ہو رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے اگر گورنمنٹ کو صاف پانی دے دے تو پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ اس میں سے ٹائ فائڈ ہے ہیزا ہے کالرہ اس کے بعد گیسٹرو اس کے بعد یہ یرکان یہ ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اگر صرف اور صرف صاف پانی دے دیا ہے اگر ہم پانی بوائل کر کے بھی رہے ہیں یا آرو پلانٹ کا پانی بھی رہے ہیں اس سے بھی فائدہ نہیں ہے اگر آرو کا بھی پانی اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشمار لوگ اس کا بھی استعمال کر رہے تھے انہیں بھی ہوئے ہیں تو انہیں تو چاہیے کہ بوائل کر کے پیئیں خصوصاً یہ جو اب آنے والا ہے اس کا ٹائم کتنا ہے یہ اپنا ایک سے تین ہفتے میں لگ جاتے ہیں مطلب آج کسی نے کیا نا تو ایک ہفتے سے لے کے تین ہفتے تاک اس کا انکوبیشن پیریٹ ہے اس کے بعد اس کو وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اے ہوتا ہے وہ تو دو تین ہفتے کے پاس ختم ہو جاتا ہے لیکن جو ای ہوتا ہے وہ باز کا ڈرڈرڈ دو دو تین تین مہینے تک چلتا хотγا ہوں میں نے سنا ہے کچھ ایسی دروائی Apnea تھی جو BukCI SGPINK میں نے سنا ہے کچھ ایسی دروائی Apnea تھی جو BukCI SGPINK итی اسی اے کلیا پچھو بتایا ہے بسیکلی تو ویسے یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے اس میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر وامنٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا بھوک نہیں لگ رہی تو پھر اس میں آپ کو آئی ویڈ ڈپس ویڈا دینی پڑتی ہیں ادروائز یہ جوس ویڈا فروٹ یا اس طرح کی یہ کیوں دیئے جاتی ہیں یہ جلدی حضم ہو جاتی ہیں یہ جگر پہ بوجھ نہیں ڈالتی اس میں چکنائی والی چیزیں مرگن بہت زیادہ تلاوہ گوشت وہ نہیں لینا چاہیے عام ہلکا سا نیچے کا سالن جس میں کم نمک مرچ گی ہو وہ لے سکتے ہیں روٹی کھا سکتے ہیں اگر آپ کا دل کر رہا ہو لیکن چونکہ فروٹ جوس یا ایون گنڈیریاں یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو جلدی حضم ہو جاتی ہیں اور جلدی انرجی دے دیتی ہیں اور جگر کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا اس لئے یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں تو یہ زیادہ پہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کرتے ہیں شکریہ